موسیقی جو شخص آدم خان کے مزار کے درخ سے لکڑی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے مزراب کی طور پر استعمال کرے تو وہ فوراں رباب بجانا سیکھ لیتا ہے ان الفاظ پر کئی لوگ یقین رکھتے ہیں اور یہ کرتی بھی ہیں اس رومانی دستان کا تعلق سوات سے ہے اور یہ مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں پیش آیا پشتونوں کے رومانوں میں یہ دستان سب سے زیادہ مشہور ہے اور ان کو بلند ترین درجہ حاصل ہے اور تعجب یہ بھی ہے کہ یہ دستان شکسپیر کے مشہور ٹرامے رومیو جولیٹ سے ملتا جلتا ہے سوات کے حسین و جمیل سرسبز کے تو میں دو خوبصورت گاؤں تھے بعض دارہ بالا اور بعض دارہ نیچ لے عدم خان کا تعلق گوزہ باز دارہ یعنی نیچے باز دارہ سے ان کا تعلق اور درخانہ کا تعلق بالای باز دارہ سے عدم خان والد حسین خان ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان اور ان کی زندگی اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و شکار اور نغم و رنگ میں چل جا رہی دوسری طرف تعوث خان کی بیٹی درخانہ ایک غیر معمولی خوبصورت نوجوان آورتی بیٹا نہ ہونے پہ تعوث خان نے اپنے وقت کیلئے ناقابل یقین کل ذہن کا مظاہرہ کیا جب اس نے اپنی بیٹی کو استاذ پراہم کر کے اچھی اور مراویجہ علوم کی تعلیم دی اب دور دور تک درخانہ کی خوبصورتی کے چرچے تھے پھائیوخانہ میں ایک شخص نے درخانہ کی خوبصورتی اور علم سے محبت کے بارے میں سنا تو وہ اسے دیکھے یا ملے بغیر اسے سے محبت کرنے لگا اس کی محبت نے اسے پیلا کر دیا اور وہ ایک ایسی عورت کیلئے بستر پر لیٹ گیا جس کے بارے میں وہ تصور ہی کر سکتا تھا اس کے باب نے اسے بار بات ہوتے دیکھ کر فکرمندی سے پوچھا کہ اسے کیا مشکل ہے پھائیوخانہ نے اپنا سارا ماجرہ سنایا اس کے والد نے کہا کہ فکر نہ کرو دور خانہ کی صرف اور صرف پھائیوخانہ سے شادی ہوگی دور خانہ کے ہاتھ کیلئے توس خان کے گھر منگنی کیلئے جرگہ بیجا گیا چونکہ پھائیوخانہ معزز خاندان سے تھا اور مصبت جواب واپس بیجا گیا اس طرح دور خانہ کی منگنی توم دام سے ایک ایس شخص سے کر لی گئی جو اس کے عشق میں پاگل ہونے کی باوجود اس نے کبھی دیکھا تک نہیں مستقبل قریب میں شادی کی تاریخ مقرر کی گئی دور خانہ کی بازدارہ میں ایک خالہ رہا کرتی تھی جن کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی جس کی دعوت دور خانہ کے خانہ دام کو بھی دی گئی توس خان نے تو پہلے دور خانہ جانے سے انکار کر دیا لیکن دور خانہ کے خالہ نے اتنے ہنگامہ مچایا کہ وہ دور خانہ کو ساتھ لے گئی شادی کے مقے پر ہر کوئی دور خانہ کے حسن و جمال سے مظہور ہوئے اور سب کے سب یہ کہہ رہے تھے کہ پایو خان کتنی خوش قسمت انسان ہے کتنی ذہین بیوی ان کو ملی ہے اس شادی میں ادم خان بھی مدوتا جب رات ہوئی تو ادم خان نے رباب سے موسیقی کا آغاز کیا رباب کے ساز کے ساتھ سارے لڑکیاں حجرے کی دیوار پہ چڑھ آئیں تاکہ ادم خان کی ایک چلک دیکھ سکتے جب دور خانہ کی آنکیں ادم خان سے دو چھار ہوئی تو دور خانہ ان آنکوں کی متوقع و کشش سے حیران رہ گئی حتیٰ کہ وہ گر پڑی جب اسی بستر پہ لے جائے گیا تو وہ نیم بیوشی کی حالت میں بستر پر پڑی اس کی قزن کی شادی تو ہو گئی لیکن دور خانہ بستر سے نہ اٹھ سکتے اس کے دن اور راتیں اسی ایک جلک نے کہا گئی ادم خان بھی دور خو کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا وہ محبت کے مارے ہوئی تھا اور اس نے قسم کہا کہ اس کی لئے صرف ایک عورت ہے اور وہ تھی دور خانہ اب یہ کہنا ایک انتہائی شرمناک بات تھی کیونکہ سب جانتے تھے کہ دور خانہ کی پائو خان سے منگنی ہوئی تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی دور خانہ اپنے گھر چلی گئی اور دونوں بے چین تھے خاص کر ادم خان اس نے کانے پینے سے انکار کر دیا صرف اسمانوں کی طرف دیکھتا رہا اور خود سے باتیں کرتا رہا وہ کبھی اپنے محبوب کا معازنہ سورج سے اور کبھی چاند سے کرتا اس کے دوست اب اس کے دکھ کو برداشت کرنے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے کسی طریقے سے دور خانہ کے نوکر کو راضی کر کے تاکہ رات کو ادم خان ان کے ساتھ ملاقات کریں مقرر رات دونوں عاشق ملے اور صبح تک پیار اور محبت کی باتیں ہوئیں اس ملاقات کے بعد دونوں نے تحائف کے تبادل کا انتظام کیا ادم خان نے اپنے انگوٹی چھوڑی اور واپسی پر ایک رومال ملہ جس پر دور خانہ نے کڑائی کی تھی درخانہ کی شادی کی دن قریب آ رہے اور ابھی تک اسے سے نکلنے کیا کوئی راستہ نہیں تھا ادم خان ایک مشکل منحلے سے گزر رہا اس طرح درخانہ کی شادی پایو خان کی ساتھ ہو جاتی لیکن وہ اس نئی گر میں خوش نہیں اس حالت سے تنگ آ کر ایک دن پایو خان کچھ وقت کیلئے شکار پر روانہ آت اس دوران ادم خان نے درخو کو اٹھا دی پایو خان جب اپنی بیوی کی اغوا کی خبر سن کر شکار کا سفر مختصر کر کے گر پہنچتا ہے وہ اپنے گاؤں کے بزرگوں کو جمع کرتا ہے اور اپنا مقدمہ جرکے میں لے جاتا ہے اس بات پہ اتفاق ہے کہ درخانہ بجات اور پر پایو خان کی بیوی ہے اور اس طرح اسے واپس کرنا ہوگا ادم خان کی دوستوں اور پایو خان کے آدمیوں کے درمیان لڑائی چڑھ گئے ادم خان کے سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک مارا جاتا ہے درخانہ کو پایو خان کے گھر واپس کر دیا جاتا ہے لیکن وہ اب بہت مایوسی کی زندگی گزار رہی دوسری طرف ادم خان کی حالت دن بہ دن خراب ہو رہی تھی اب وہ دیوانہ بن چکا اور سہراؤں میں بٹکنے لگا ایک دن تکن سے گیر کر اسے ہندو یوگیوں کے ایک گروپ نے پا لیا اور انہوں نے ادم خان کو اپنا ساتھی بنا لیا اس نے یوگیوں کو آخر کا اپنی کہانی سنائی اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ادم خان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا وہ سب مل کر ایک پروگرام کے تحت بازدارہ جاتے ہیں جہاں کوئی ادم خان کو نہیں پہچاند وہ سب پایو خان کے عجرے میں تہتے ہیں اور پایو خان کو بتاتے ہیں کہ ہم ہر قسم مریضوں کی علاج کر لیتے ہیں اسی وقت پایو خان نے درخانے کی علاج کیلئے سوچتا ہے درخانے کو ایک چیخنی والی پاگل عورت کی طرح اندر لائے جاتا ہے لیکن جب وہ ادم خان کو دیکھتی ہے تو وہ فوراں پر سکون ہو جاتی وہ اسے اس کی بدلی ہوئی حالت میں پہچاند سکتا ہے پایو خان درخانے کی اس تبدیلی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ یوگیوں کو اپنے باغ میں رہنے کی دعوت دیتا ہے ادم خان اور درخانے دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور زیادہ دیر نہیں کذر یوگی اپنی دعاوں اور مراقبے کی طرف لوٹنا چاہتا ہے ادم خان اپنے باپ کے گھر واپس چلا جاتا ہے اب یہ جدائی دونوں کیلئے ناقابل بردارس ہو جاتی دوسری طرف درخانے ادم خان کے بغیر اتنا اچھا نہیں کرتا پایو خان مجبور ہو کر اس نے دوبارہ شادی کی اور درخانے کو رہنے دی ادم خان بازدارہ کیلئے روانہ ہوا اور اس وقت وہ درخانے کیلئے اتنا رویا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً وہ آدھا آندھا ہو چکا ہے درخانے کے باغ کے دیوار پر لے جانے کی التجاہ کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچنے سے پہلی ہی مر جاتا ہے درخانے بھی اپنے غم کا شکار ہو جاتی ہے اور جو ہی ادم خان کی موت کی خبر آتی ہے تو وہ بھی مرتی ہے پایو خانے بھی اسے ادم خان کے پاس دفن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس طرح حقیقی محبت کرنے والی پاگ دامن حسینہ کی روح بھی ادم خان کی روح سے جامل کہا جاتا ہے کہ تین بار ان دونوں کی قبرے کود کر دیکھے گئیں تو ہر بار یب جا پایا گیا بازدارہ میں کچھ چٹانے ہیں جو کبھی پایو خان کے گھر کے باغ میں ہوا کرتی تھی یہی پر درخانے بیٹھ کر ادم خان کیلئے دف بجاتی تھی اور ادم خان رباب بجاتا اور اب یہی پر ان دونوں کا جڑوہ مزار ہیں اور سینکڑوں لوگ اس مزار کو دیکھنے آتے ہیں اور ادم خان درخانے کی اس لازوال دستان کی یاد کو تازہ اور زندہ رکھ